کہ رودات سرے دامن کب تک نہ آیاں ہوگی نا کردہ گناہوں کے موں میں تو زبان ہوگی جس وقت جرائم کی فیرست بیان ہوگی اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا اے صبح ہو کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا خرشیت کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا چنگیز نسادوں کی اوقات سے مت ڈرنا ہاں سچاملے لب ہوگی نفرت بھی ملامت بھی یارانک قدورت بھی دیرینہ عداوت بھی قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا اے صبح ہو کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا کہ پھول لے کے گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارانے اقبر اقبال سے آ رہی ہے صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گا رہا ہے یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی یہ انتہائی فضول بحث میرے نظرے یہ کوئی بحث نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تھا نا تو اس سے معلوم تھا کہ یہ مجھے میل اور فی میل دونوں بناوں گا تو یہ دنیا چلے گی ورنہ نہیں چلے گی اور اگر فرض کریں سارے میل ہوتے تو یہ دنیا نہ چلتی یا ساری فی میل ہوتی تو ابھی نہ چلتی پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اختلاعات جو ہے مرد اور عورت کا صرف اسی کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی یہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں بہت ساری یعنی سیولیزیشنز ملتی ہیں بہت سارے معاشرتیں ملتی ہیں پھر یہ دنیا چلتی ہے بتدریج اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو ماں عورتی ہے نا آپ کی جو بہن ہوتی ہے بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کے پیار کرتی ہیں بھائی بھی کرتے ہیں اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں بہویں بھی ہوتی ہیں یہی ہے معاشرہ پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں تو اصل پہ کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی اچھا اب ہم مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں تحت بوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور مانٹری بینفیٹس ہوئی ہیں اور ہمارے ملک میں خاص طورس ہیں مجھے آپ ایک بات بتایں اگر کسی عورت میں کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے اس کو پورا حق حاصل ہے اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے میں کسی مارچ کے اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے اپنے بھائی کے خلاف بات کرے اپنے داماد کے خلاف بات کرے پھر کہہ مرد بھو رہے ہیں تو تو میں مانوں گا ملدہ آپ کے عجیب اور غریب سی بات ہے پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سیولائیس طریقہ ہے نا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں کسی کی بات نہیں کر رہا آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے نا سیولائیس طریقہ سے کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن آپ میرا جسم میری مرضی یہ ہماری مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے یا وہ جا کے روٹ پہ یہ کر سکتی ہے بات کسی کی بہن کر سکتی ہے کسی کی بیٹی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں جذباتی نہ ہو کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں کونی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے باتو پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رہایہ بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں اب پیسوں کے ذریعے سے اچھا پیسے اب کیسے دیں اب وہ انجیو ایک نیا طریقہ تنگ ٹینکز ہیں فلانا ہے یہ ہے وہ ہے وہ پیسے شہ سے دے دیتے ہیں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام فلانے ملک میں کرنا ہے اور یہ فنڈ ہے اور اس فنڈ کو پہنچانا ہے اب اس فنڈ کو حاصل کرنے کے لیے سینیٹر کے شبائی تشریف رکھیں کھڑے ہو گئے ہیں جی مشاہد اللہ خان صاحب یہ تو ہماری کوئی نہیں یہاں بیٹھی ہوئی تھی اس دن کوئی لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہماری کوئی نہیں پھر یہ ہے کہ کوئی یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے رحمت العالمین نہیں ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مذہب ہے آج بات ہو رہی تھی نا انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی لا کتاب عبادی لا رسول عبادی یعنی کہ جب قرآن آ گیا تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں تو صحیح لیکن اگر الہامی کتاب کی ضرورت پڑی ہے اور اس کے بعد انڈ کر دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا جنگوں میں کردار ادا کیا نرسوں کا کردار ادا کیا پانی پلایا جنگ خندق میں بلکل جنگ خندق میں باقیت ہے اور ویسے بھی جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی کرتے تھے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے انجیوز بنائی ہیں وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے جس جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا پراست میں جس دو دو عصے ہیں عورت کے ویسے تو کہا جاتا نا آدھا ہے آدھا ایک باپ کی طرف سے ہے اور ایک پھر شہر کی طرف سے ہوتا پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی سطر خاتون کیوں نہیں بنی ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا فاطمہ جنہ ہماری لیڈر تھی اور بہت ساری یہ جس طرح سے ولید اقوال صاحب نے نام لیا شاہستہ اکرام اللہ شاہستہ اکرام اللہ نے جو لیاقت باغ میں یا پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا تو کوئی مرد بعد میں بڑا تھا سب سے پہلے شاہستہ اکرام اللہ نے انہیں سنبھالا تھا گولی لگی ہوئی تھی ان کو یہ ہسٹروریکل باتیں ہیں لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی کا مطلب فہشی ہے اس ملک کی معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دے کہ آپ کریں پھر بھی ہم آپ کو روکیں گے نہیں لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم ہم ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو ایک معاشرت کو ایک سماج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو کچھ ٹکوں کے لیے برباد نہیں کم کرنے دیں گے اور کوئی پسند نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر والے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے تو بات یہ ہے آپ دیکھیں ذرا آئیے چاہے فوری سے لے کے ویس تک چلے جائے کیا عورت کے حالات عورت کماتی ہے مرد کھاتا ہے یہاں تو یہ بھلٹا ہے چکر یہاں تو اس طرح سے نہیں ہے کچھ جو کب ہوگا بھی لیکن اوہرال اگر طریقہ سے دیکھا جائے تو جنابے والا یہ یہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنی بات کریں بلکل خاتون کو اس کے رائٹس ہونے چاہیے اور اس کو بلکل اس کو دباؤ میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو معاشرے میں وہ کردار جو مرد کا ہے وہ اسے ادا کرنے دینے کے مواقع دینے چاہیے لیکن اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ ایسی بات نہ کرو جس سے تنازہ پیدا ہو اور مرد کے بغیر عورت نہیں ہے اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے یہ بات سمجھنے والی ہے یہ لاحاصل بحث ہے مرد اور عورت کی یہ لاعین بحث ہے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اپنے سماج کو درست کرنا ہماری معاشرت کو درست کرنا ہمارے پیچھے جو قوتیں پڑی ہوئی ہیں دنیا بھر کی وہ تو یہ کہہ دیں یسر کرے پیسے تقسیم کرتے ہیں ساری دنیا میں اور انہوں نے یسر کر لیا ہے لیکن یہ نظام سے نہیں چلتے نظام دیکھیں سوسائٹیاں جو پروان چڑھتی ہیں وہ میٹیریل پہ نہیں چڑھتی کبھی بھی وہ نظریات پہ چڑھتی دنیا جو ہے ہمیشہ نظریات پہ آگے بڑی ہے وہ قومیں جو ہیں ان کا تسلط زیادہ رہا ہے دنیا پہ جن کے نظریات مضبوط تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی تقریریں کی ہیں حجت الفضاء کے خضوے کے ساتھ جو آخری تھا ان کا اس میں انہوں نے میٹیریل کی بات کبھی بھی نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پڑوسی کا کیا حال ہے اس کا خیال رکھنا اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ محلے کا ساتھ والا گھر پاکستان کا پڑوسی ہے افغانستان بھی ہے اس طرح سے کہا پھر بڑے کا خیال کرنا ہے اور تو میں بتا رہا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں جب اسلام آگیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نکلتے تھے جب وہ ایک 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 کہ وہ کہا گیا کہ جی اوڑنیاں لے لو تو بہت ساری عورتیں نہیں لیتی تھیں تو حضور پاک کے سامنے سے جب گزرتی تھیں یہ ننگے سر تو کبھی حضور پاک نے کسی کو ڈاٹا نہیں ہے ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کون سے مرد اور عورت کی بات ہو رہی وہ ہمیشہ آرام سے ان سے بات کرتے تھے کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ گھر میں جب وہ حضورت آئی شاہتین تھے تو وہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے کھڑے ہو کے اس کی حضورت دیکھیں نا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کس معاشرے سے اور کس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے کس مذہب سے ہمارا تعلق ہے ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی انجیو کو میرا جسم میری مرضی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جو ہیں یہ مال کمانے کے ڈھنگیں ہیں دیکھیں وہ کسی نے بات کی مجھے پہ پتہ لگا میں نے وہ پروگرام آج کل ٹی وی کم دیکھتا ہوں وہ جو خلیل صاحب ہیں میں انہوں نے کبھی ملا نہیں جانتا بھی نہیں لیکن وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے اگر انہوں نے کوئی غلط بات کیا انسویلائز بات کی اس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن یا تو کوئی مولوی ہوتا نا تو آپ بات بھی کرتے وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے اگر وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر پایا تو کوئی نا کوئی حقانیت تو ہے نا پھر اور حق جو ہے نا حق یہ ہوتا ہے حق پرست والے حق کی میں بات نہیں کرو لیکن یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مطالعہ کریں پہلے فارش میں عورتوں کے کیا حالات ہیں کون کمائی کرتا ہے کون کھاتا ہے کموڈیٹی کس نے بنایا ہے عورت کو اس طریقے سے عورت کو جب پیش کیا جاتا ہے تو مال کمائی آ جاتا ہے نا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے کیوں بھئی کموڈیٹی تو نہیں میری ماں ہے عورت ماں ماں سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے بہن سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے بیوی سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے اپنی بیویوں کو ماں کو بہنوں کو بہووں کو گھر میں بٹھا کر رکھو اور اس کے بعد آکے کہو کہ میرا جسم میری مرضی یہ یہ نہیں چلے گا اس ملک میں آخر میں میں یہی کہوں گا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا یہ جرم تا زندگی کریں ہے کس کی گردن پر خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے اور وطن پر حصوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے وطن سے الفت ہے جرم اپنا یہ جرم تا زندگی کریں گے ہے کس کی گردن پر خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے اور لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن رہے ہیں جو ہم خیال رہزن ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا راگری کریں گے